بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم مکن جیسے ہی گرم ہوگا اس میں ہم لیسن ڈال دیں گے لیسن کو تھوڑا سا ہم کریں گے اس کا کلر چینج لیسن کا نہیں کرنا صرف سوتے کرنا ہے سوتے کرنے کے بعد اس میں میں چار کھانے کے چمبر جو ہے وہ کریم ڈال دوں گی کریم جو نارمل کریم ہوتی ہے وہ ہی ہم یوز کریں گے کریم ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا آنچ آپ نے جب کریم ڈالنے تو بلکل آپ نے آج ترکھنی ہے تیز آنچ پر آپ نے اس کو بلکل کوک نہیں کرنا تاکہ جو کریم ہے وہ اس طرح پھٹ جائے گی اور ساتھ ہی ایک کپ دودھ ہم یوز کریں گے ابھی بھی آنچ میں نے بلکل آجتہ کی ہوئی ہے دودھ مکس کرنے کے بعد اس میں تھوڑی سی آنچ تیز کریں گے پھر اس کو پکائیں گے اور ساتھ ہی ہم سپائسز ایڈ کریں گے اس میں تھوڑا سا نمک ہس بے زائکا سپائسز آپ نے ڈالنے ہیں تھوڑا تھوڑا میں سب چیزیں میں ڈال رہی ہوں اس کے نمک کے ساتھ کٹی ہوئی لال مرچ ہس بے زائکا اور ساتھ ہی کالی مرچ ہس بے زائکا تاکہ جو سوس میں ہے اچھا سا ٹیسٹ آج جائے اس کے ساتھ ہی اس کو بلکل جب تھک ہو جائے گی اس کو ہم نے کرنا ہے اور ساتھ ہی تھوڑا سی میں چیز ڈال لوں گی تکیمہ دوکھا نیکچے مچ کر لیں یا تھوڑی سی اس کی لیئرنگ میں سب سے پہلے ہم چپس اس میں پھیلانے کے بعد اس کو ہم چکن ڈال لیں گے چکن کی کوٹنگ کریں گے یہ ساری جو کوٹنگ ہے اس طرح اپنے ڈبل میں اپنے ریپیٹ میں کرنی ہے آدھا چکن جو ہے ہم فرس کوٹنگ میں ڈال دیں گے آدھا جو ہے وہ ہم دوبارہ جو کوٹنگ کریں گے اس کے لیے رکھ دیں گے اس کے ساتھ ہی جو ہم نے سوس تیار کی ہوئی ہے وہ ڈالیں گے سوس آپ کے پاس آشنل ہے آپ نہیں بنا سکتے تو آپ نہ کریں لیکن اس سے کیا ہوگا جو فرائز ہیں وہ بلکل جوسی اور اچھے سے بنیں گے بلکل ڈرائے نہیں بنیں گے سوس سے یہ ہوگا اس کے بعد ہم دوبارہ اس کو پر تھوٹی شیملہ ڈالیں گے شیملہ ڈالنے کے بعد آلیفز ڈالیں گے آلیفز کے بعد دوبارہ سے فرائز جو ہیں وہ ڈالیں گے اسی طرح جو ساری کوٹنگ ہے وہ ہم ریپیٹ کریں گے بلکل انڈ تک چکن کے بعد چیز ڈالیں گے چیز جو آپ چیڈر چیز موزریلا چیز یا گھر کی بنائی ہو چیز جو بھی آپ کے پاس آسانی سیویلی بل ہے آپ وہ اس میں یوز کریں اس کے بعد دوبارہ سے ہم جو ہے وہ فرائز کی لیر لگائیں گے فرائز کی لیر لگانے کے بعد چکن جو ہے وہ ڈالیں گے بہاف چکن جو ہے وہ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے ہاف پہلی لیرنگ میں لگایا تھا اس کے ساتھ ہی جو سوس بنائی ہوئی ہے وہ موپر ڈالیں گے اور ساتھی توا میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے توا کو فل ہیٹ اپ ہونا چاہیے اس تاکہ جو ہے وہ مٹکہ توا کو فل ہیٹ اپ میں نے کیا ہوا ہے مٹکہ رکھ دیا ہے اور ساتھی کھلے برطن سے اس کو میں نے کور کر دیا ہے تاکہ جو مٹکے اس کے ساتھ جو ہے وہ برطن نہ لگے جیے دیکھیں بلکل سات میٹ میں زبردست سے فرائز تیار ہو گئے ہیں میڈیوم فلیم پہ آپ اس کو رکھیں تو مٹکے کو بھی گرم ہونے میں ٹائم لگتا ہے اسی طرح آپ اس طرح تیار کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے ریسٹورنٹ سٹائل میں آپ کو میرے کوشش ہوتی ہے کہ گرم پہ بنانا سکھاؤں اس طرح آپ اپنا خیار رکھیں اپنے فیملی کا خیار رکھیں مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ